قرآن طریقنا قرآننا قرآننا یا قوم مصدر عزنا قرآننا قرآننا فهو الاساس لمجدنا قرآننا الحمدللہ رب العالمین وبه نستعین وصلا اللہ وسلم على سید الأنبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی امیدین اما بعد ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر نشست میں ہم نے آپ کے سامنے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ غریبی کا حل کیا ہے غریبی کا حل کیسے ہوگا اس سے نمٹنے کے ازباب کیا ہیں یہ ازباب ہمارے اپنے ذاتی نہیں ہیں جس میں ہمارے اپنا اجتحاد ہو ہمارے اپنے رائے ہو کسی کے تجربہ ہو یہ براہ راست رب العالمین کے طرف سے بتلائے ہوئے اصول ہیں آپ علیہ السلام نے اپنے احادیث مبارکہ میں جو ازباب بیان فرمائے ہیں وہی آپ کے سامنے رکھی جا رہے ہیں مجیستہ نشست میں ہم نے ایک سبب آپ کے سامنے ذکر کیا تھا اور وہ عام سی بات تھی کہ اللہ کی بندگی اللہ کی عبادت اس کا مانع مفہوم بڑی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا جا چکا ہے آج کی اس نشست میں ایک اور بنیادی سبب آپ کے سامنے لائے جائے گا انشاءاللہ اگر کوئی شخص اس اصول پر عمل کر لے گا اس سبب کو بھی اپنی زندگی میں لائے گا تو یقیناً وہ اپنی زندگی میں مٹھاس محسوس کرے گا وہ محسوس کرے گا کہ اس مہنگائی کے دور میں بھی وہ کتنی پرسکون زندگی گزار رہا ہے اس قدر غربت کے باوجود جو ہر معاملے میں ہیں وہ کتنی بہترین زندگی گزارے گا آپ کے سامنے یہ اصول پیش خدمت ہے آپ اسے دھیان سے سنیے گا وہ اصول یہ ہے کہ بحیثت مسلمان ہونے کے ہماری زندگی کے ہر جز میں اقلاص نیت ہو ہم کوئی بھی کام کریں رب العالمین کیلئے کریں آخرت میں اللہ کے ہاں اس کا عجر لینے کی امید ہو ایسا جو شخص ہوگا اس طرح سے جو عمل کرے گا صرف نماز اور روزے کی بات نہیں اپنی زندگی کا ہر کام وہ صرف رب العالمین کیلئے کریں اللہ ہی سے عجر کی امید ہو یقین مانئے جس کی زندگی ایسی ہوگی جس کی سوچ ایسی ہوگی جس نے اپنے آپ کو اس میں ڈھال دیا ہوگا کہ میں بولوں گا اللہ کیلئے میں سنوں گا اللہ کیلئے میں کروں گا اللہ کیلئے براہ راس اللہ سے عجر لینے کی امید ہو یہ نہ دیکھیں کہ دنیا اس کے تعلق سے کیا کہتی ہے یہ نہ سوچیں کہ دنیا اس پر کیا تفسرہ کرتی ہے دنیا اس کی تعریف کرتی ہے کی نہیں کرتی ہے دنیا اسے تسلیم کرتی ہے کی نہیں کرتی ہے دنیا اس کو مانتی ہے کی نہیں مانتی ہے بس وہ اللہ کی خاطر کرے اور اپنے معاملے کو چھوڑ دے اللہ سبحانہ وتعالی اس طرز زندگی پر جو اس کے ساتھ سلوک کرے گا وہ آپ کی پیش خدمت ہے انشاءاللہ اور اگر کوئی شرس ہر چھوٹے مٹے کام کے لیے دنیا ہی کو اپنا حدف مانتا ہو دنیا کیا حصول ہی اس کا حدف اس کا ٹارگٹ ہو اس کا مقصد ہی دنیا ہو وہ دنیا کے لیے ہی کرتا ہو دیتا تو بند کمرے میں ہیں چھپا کے دیتا ہے لیکن کہہ دیتا ہے کہ میں نے اسے چھپا کے دیا ہے میں نے اسے بند کمرے میں دیا ہے اس کی زندگی میں ایک مسئلہ آیا تھا آپ نے بالکل مسئلہ کا حل اس انداز میں نکالا کہ آپ اور صرف وہی جانتے تھے لیکن آپ نے لوگوں سے کہہ دیا کہ جب میں نے اس کے مسئلے کو حل کیا تو بس میں اور وہی تھے تو آپ نے گویا کہ اس عمل کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا آپ نے لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کی کوشش کی ہاں کسی وجہ سے کسی مقصد کے تحت کسی اہم کام کے تحت آپ کو بیان کرنا پڑے اور آپ اخلاص نیت کے ساتھ ہی وہ بات کہتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ اور فوائد ہو جائے اخروی فوائد ہی لوگوں کے در حوصلہ مل جائے تو پھر ایسی صورت میں وہ اخلاص نیت کے خلاف نہیں ہے بس یہ بات پیش نظر ہونی چاہیے کہ ہمیں صرف دنیا کے خاطر کرنا دنیا کے حصول کے لئے کرنا تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ غربت کو افلاس کو محتاجی کو اس شخص کا مقدر بنا دیتا ہے بھیلے ہی اس کی آمدنی کتنی ہی کیوں نہ ہو بھیلے ہی اس کے لئے وسائل بہت کچھ ہوں اس کے باوجود بھی محتاجی اس کا حصہ بن جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے امام ابن واجہ رحمہ اللہ اپنی سنن کی کتاب الزہد میں لے کر آئے ہیں حدیث سنت کے اعتبار سے صحیح ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے وہ حدیث کا کچھ پسپنظر اس طرح سے ہے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ان کے ایک فرزن ابان رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی ایک جلیل القدر صحابی زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ وہ مروان بن حکم رحمہ اللہ کے گھر سے باہر نکلے اور وہ زہر کا وقت تھا میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ ایک صحابی مروان بن حکم رحمہ اللہ کے گھر میں اس وقت سے نکلنا یقینا کوئی اہم معاملہ ہوگا کوئی بڑا معاملہ ہوگا میں گیا جا کر سے ان سے دریافت کیا پوچھا ان سے ایسی کیا بات ہے کیا معاملہ تھا کون سا حادثہ پیش آیا تھا کس وجہ سے آپ ان کے پاس گئے تھے اور اس وقت نکلنے کی بات کہا کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا تھا مجھے بلایا تھا اور میں ان کے پاس گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے حدیثیں انہوں نے مجھ سے سنی بہت سارے مسائل سے متعلق انہوں نے مجھے دریافت کیا کہ اس میں آپ علیہ السلام کا کیا فرمان ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے پھر اس کے بعد بہت سارے حدیث میں سے ایک اور حدیث بھی میں نے انہیں سنائی جو پوری زندگی کا خلاصہ ہے پوری زندگی کا خلاصہ ہے پوری زندگی کا نتیجہ ہے وہ حدیث کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا من کانت دنیا ہممہو من کانت دنیا ہممہو کہ جو شخص اس کا ہم اس کا غم اس کی دکھ اس کی سوچ اس کی خیالات اس کی تمنہ اس کی فکر اس کا اٹنا بیٹنا وہ ہر معاملے میں صرف دنیا دنیا کر کے سوچتا ہو کچھ بھی بات کرے دنیا پیش نظر کسی سے ملتا ہے دنیا کے خاطر ہی ملتا ہے کسی سے کٹتا ہے دنیا ہی پیش نظر ہوتی ہے کسی کے تعلق سے کوئی معاملہ ہوتا ہے صرف دنیا کیلئے صرف دنیا ہی اس کے پیش نظر ہوتی ہے دنیا ہی اس کا مقصد ہوتا ہے اس کے لئے اور کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں کسی طور پر بھی دنیا مل جائے اور کسی طور پر بھی دنیا اس کے ہاتھ سے نہ نکل جائے اگر ایسی طبیعت کسی کی بن جائے ایسا خیال کسی کا بن جائے کسی کی تڑپ اور فکر صرف یہی ہو کہ صرف دنیا اسے مل جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لئے آخرت کا معاملہ تو ہے ہی نہیں آخرت میں اس کے لئے تو کامیابی ہے ہی نہیں لیکن دنیا میں کیا دنیا میں اسے دنیا مل جائے گی دنیا میں دنیاوی اعتبار سے تین بڑے بڑے نقصانوں سے اٹھانے پڑیں گے ناظرین اکرام اس حدیث کو بہت غور سے سنیے گا بہت اہم چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت دنیا ہممہ ہو جس شخص کا مقصد ہی دنیا ہو یعنی وہ معاملہ تیہ کرتا ہے صرف دنیا کے قاطر اس کے لئے کوئی اور سوچ نہیں صرف دنیا کیلئی یعنی اسے پیسہ ملنا کوئی ضروری نہیں بس سامنے والا تعریف بھی کر دے تو بات ہو گئی دنیا ہی اس کا مقصد ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لئے آخرت میں تو کچھ ہے ہی نہیں لیکن دنیاوی اعتبار سے اسے تین نقصان اٹھانے پڑیں گے تین نقصانوں کا سامنا کرنا پڑے گا تین نقصان چھیلنے پڑیں گے اور وہ تین نقصان کیا ہیں کہنے کو تین ہیں لیکن پوری زندگی کیلئے ایک الجن سے پیدا کر دینے والی چیزیں ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ فرق اللہ امرہ اللہ رب العالمین اس کے معاملات کو امرہ اس کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کاٹ کاٹ کے رکھ دے گا یہ سب سے پہلا نقصان ہے اس کے معاملات جڑنے والے نہیں ہوں گے اس کے معاملات ایک جا نہیں ہوں گے اس کے معاملات میں صدہار نہیں آئے گا وہ دیکھے گا کہ اسے یہاں بھی ایک طرح کی ٹینشن ہے اسے باہر بھی ایک طرح کی ٹینشن ہے وہ معاملات کو حل کرنے کے لئے کہیں جائے گا لیکن وہاں کے دروازے بند ہوں گے کہیں اور کام کرنے کے لئے جائے گا وہاں اس کے لئے جو آسانی نہیں ہوگی کسی نہ کسی طرح وہ دنیاوی اعتبار سے اس کی معاملات کٹے ہوئے ہوئیں گے جڑے ہوئے نہیں ہوں گے یہ سب سے پہلا نقصان ہے احمدنی اصل نہیں ہے پیسوں کی زیادتی اصل نہیں ہے بڑا گھر اصل نہیں ہے دس بیس جوڑے اصل نہیں ہیں کپڑوں کے اصل چیز ہے اس کی معاملات جڑ جائیں پھر یہ سب چیزیں کام آتی ہیں پھر یہ سب چیزیں آپ کی زندگی میں مزید اضافہ کرتی ہیں آپ کے حسن میں آپ کے جمال میں مہتری لاتی ہیں ورنہ مجرد اور بس یہی چیزیں آپ کی زندگی کے لئے اصل ہیں آپ کی زندگی کے لئے کافی ہیں ہرگز بھی نہیں دنیاوی زندگی کو اصل سمجھنا دنیا ہی اسے نہیں ملتی ہے آخرت چھوڑیے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا نقصان یہ ہوگا کہ فرق اللہ علیہ امرہ اللہ اس کے زندگی کے سارے معاملات کو کٹ کٹ کے رکھ دے گا پھیلا کے رکھ دے گا دور دور کر کے رکھ دے گا وہ اپنی معاملات کو حل کرنے میں جوڑنے میں پوری زندگی لگا دے گا وہ پیسہ تو کما رہا ہوگا زندگی کو جوڑنے کے لئے عام ادنی ہو رہی ہے زندگی کو جوڑنے کے لئے لیکن معاملات جوڑ نہیں پا رہے ہیں معاملات حل نہیں ہو پا رہے ہیں یہ سب سے بڑا نقصان ہوگا اس شخص کے لئے جس نے دنیا کی زندگی کو اپنی اصل زندگی سمجھا ہوگا دنیا کی زندگی ہی اس کا اصل ٹارگٹ ہوگا ایک دوسرا نقصان جو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کے حق میں الدنیا ہمہو جس کے لئے دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے ایسے شخص کے لئے ایک دوسرا نقصان ایک دوسرا خسارہ جسے وہ محسوس کرے گا آپ علیہ السلام نے فرمایا وَجَعَلَ اللَّهُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَي دوسرا نقصان یہ ہوگا اس شخص کے حق میں جس کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا مَنْ كَانَتِ دُنْيَا هَمَّهُ دنیا ہی اس کے پیش نظر ہے وہی اصل ہے اس کی جو غایت ہے اس کا جو آخری ٹھکانہ ہے اس کا جو آخری قدم ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ میری دنیا ہے اسی کے لئے میں کر سکتا ہوں اسی کے لئے مر سکتا ہوں اسی کے لئے جی سکتا ہوں اس کے لئے میں کچھ بھی قربانی دے سکتا ہوں ایسے آدمی کے لئے دوسرا نقصان ہوگا یہ فقر و فاقع کو اللہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لاکے کھڑا کر دے گا مطلب کیا ہے اس کا اس کے پاس آمدنی بہت ہے دولت بہت ہے امبار ہے وسائل ہیں دیکھنے کو ظاہری اعتبار سے بہت ساری سہولتیں ہیں لیکن یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں اور کس جلدی سے اس کے پاس سے نکل جا رہی ہیں اسے پتا بھی نہیں ہوگا دیکھنے کو وہ دیکھتا ہوگا مہنوں پہ میں کروڑوں میں کمارا ہوں لاکھوں میں کمارا ہوں ہزاروں میں کمارا ہوں لیکن کہاں سے نکل جا رہی ہیں کہاں خرچ ہوتے جا رہی ہیں اچھانا کچھ مسائل آئیں گے اس پر خرچ ہو جائیں گے پتا بھی نہیں چلے گا یہ ایک دوسرا نقصان ہوگا یہ کہنے کو ہم کہہ دے رہے ہیں سننے کو آپ سن لے رہے ہیں لیکن اللہ ہم پر رحم فرمائے جو شخص اس دلدل میں ہوگا وہی اس کو محسوس کرے گا جو شخص اپنی سوچ اور اپنی لیتوں کو دنیا کے لئے کیا ہوگا وہی اس عذاب کو جھیلتا ہوگا وہی اس کی شرح کر سکتا ہے وہی اس کو سمجھا سکتا ہے لیکن یہ بات یقینی ہے اس لئے کہ بتلانے والے اللہ کی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سنن سے یہ حدیث ہم کو پہنچی ہے آپ علیہ السلام نے ایک تیسرہ نقصان بیان فرمایا آخرت میں تو ہے ہی دنیا کے تین بڑے بڑے نقصان جو اس شخص کو کسی طور پر بھی لاحق ہو کر کہ ہی رہیں گے ایک تیسرہ نقصان جو آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہا آپ نے اس تیسرے جملے کا معنی مفہوم کیا ہے بتلانے سے قبل ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا پڑے گا انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کو بقیہ باتیں بتلائے جائیں گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآننا قرآننا فہوالأساس لمجدنا کرو تو ہر نماز میں خشو کا احتمام رکو گئی کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان نا دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام نا کرو بدکاری آنا کوئی کام حرام مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانئے شیخ حافظ عبدالتواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول ہر بدھ دوپہر ڈھائی بجے اور رات آٹھ بجے سیرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لئے خوش اخلاقی ملنساری آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت بن جائے ہماری ذہنیت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت تعمیر انسانیت دیکھئے شیخ عبداللہ القافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام ہر جمعے رات دوپہر تین بجے اور رات نو بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لئے ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا جاننا اور سمجھنا جس کے بغیر ممکن نہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی تخلیق کائناس سے لے کر محشر کے حالات تک ہے ہر رہنمائی کا زخیرہ قرآن درس قرآن دیکھئے شیخ سنہ اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے ہر پیر سے جمعے رات اور سنیچر سبے ساڑھے چھے بجے اور شام ساڑھے سات بجے سیرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے قرآننا فوالأساس لمجدنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام وقفے سے قبل آپ کو ایک اہم حدیث جس کے راوی زید بن ثابت ہے رضی اللہ عنہ وہ حدیث آپ کو سنائی گئی اس میں آپ کو یہ بات بتلائی گئی کہ غربت کے حل کے لیے غربت کے خاتمے کے لیے ایک دوسرا سبب وہ یہ ہے کہ آدمی کی نیتیں صحیح ہوں آدمی کی نیتیں درست ہوں اگر آدمی کی نیتیں درست نہ ہوں گی وہ دنیا ہی کو سب کچھ سنجھے گا دنیا ہی کو وہ اصل مانے گا دنیا ہی کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رکھے گا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی خربانی دے گا تو پھر ایسی صورت میں ایسی شخص کے لیے آخرت میں تو کوئی حصہ نہیں ہے لیکن دنیا بھی اے تھے بار سے کیا اسے پوری دنیا مل جائے گی ہر چیز اسے نصیب ہو جائے گی دنیا کے لیے ہر طرح کی خربانی دیتا ہے دنیا کے حاصل کرنے کے لیے تو کیا اسے وہ سب چیزیں مل جائیں گی نہیں بلکہ تین بڑے بڑے نقصان ہوں گے اس کو دنیا میں بھی دو نقصان ہم نے آپ کو وقفے سے قبل بتلا دی یہی ایک تیسرا نقصان جس سے متعلق گفتگو ادھوری رہ گئی تھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص جس کا مقصد ہی صرف دنیا ہو جس کا ٹارگٹ صرف دنیا ہو دنیا دنیا اور دنیا کے لیے ہی کرتا ہو تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے آخرت تو ہے ہی نہیں دنیا میں ملنے والا تیسرا نقصان یہ ہوگا کہ اس کو دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی کہ اس کے مقدر میں ہے اس کے تقدیر میں لکھی جا چکی ہے اتنی دنیا ملے گی اس کو مثال کے طور پر ایک آدمی نے پانچ لاکھ کی محنت کی پانچ لاکھ حاصل کرنے کی محنت کی اس نے اس کی محنت کا اگر اندازہ لگایا جائے تو یہی ماننا پڑے گا کہ اس نے پانچ لاکھ روپیہ حاصل کرنے کی محنت کی ہے اسے اتنا ملنا چاہیے لیکن اس کی تقدیر میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ اسے صرف ملیں گے پانچ ہزار روپیہ تو اس نے اتنی محنت کی اتنی بھاگ دوڑ کی لیکن اسے اتنا ہی ملے گا میں نے ایک مثال دی ہے دنیا وی زندگی میں دنیا کی بھاگ دوڑ میں ہر کوئی سبخت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ دنیا میں اسے ہر وہ چیز مل جائے جو اس کی دل میں خیال بن کر کے آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہر معاملے میں اسے آسانیہ ہو جائے پریشانی نامی کوئی چیز نہ ہو حالانکہ وہ جانتا ہے کہ جس چیز کی میں حصول میں بھاگ رہا ہوں جس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آسانی سے ملنے والی نہیں ہے اگر ذرا سے اس کی نیت بدل جاتی آخرت اس کا مقصود ہوتا آخرت اس کے پیش نظر ہوتا آخرت کا معاملہ اس کے لئے اہم ہوتا تو پھر ایسی صورت میں اسے وہ چیز بھی مل جاتی مزید بھی مل جاتی مرکتے بھی مل جاتی آخرت مقصود نہیں ہے آخرت حدف نہیں ہے آخرت اس کا ٹارگٹ نہیں ہے اللہ سے لینے کی امید نہیں ہے صرف دنیا ہونے کے وجہ سے جتنی بھاگ دوڑ وہ دنیا کے لئے لگاتا ہے اس کا اتنا حصہ تو اسے نہیں ملے گا بلکہ اسے تو اتنی ہی دنیا ملے گی جتنی کی اس کے تقدر میں لکھی جا چکی ہے اس کے مقدر میں جتنی دنیا ہے اتنی ہی ملے گی اسی لئے ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو جنہوں نے پوری زندگی دنیا کے لئے لگا دی ہو دنیا ہی ان کا مقصد ہو دنیا ہی ان کا ٹارگٹ ہو جب ان کی موت آتی ہے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں دنیا کچھ ملی ہی نہیں دنیا سے کچھ انہوں نے لذت اٹھائی ہی نہیں دنیا انہیں نصیب ہی نہیں ہوئی ہے وہ دیکھتے ہو جائیں گے کہ نہ ان کے پاس جسم ہے نہ طاقت ہے نہ کھانے کے لئے صحت موجود ہے نہ چلنے کے لئے طاقت موجود ہے دنیا کی لذتوں کو دنیا کی نعمتوں کو دنیا کی آسانیوں کو دنیا کے آرائشوں کو وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے لیکن حاصل کرنے کی طاقت نہیں ہوگی استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہوگی عمدہ غزائیں ہوں گے کھانے کے قابل نہیں ہوں گے بہترین لباس ہوں گے پہننے سے مجبور ہوں گے اچھی خاصے گھر ہوں گے لیکن ان کے لئے کچھ اور ہی نصیب ہوگا میں مرنے کے پہلے کی بات کر رہا ہوں مرنے کی بات کی بات نہیں کر رہا ہوں مرنے سے پہلے کی بات بتلا رہا ہوں دنیا کی زندگی کی یہ مسئیبتیں یہ پریشانیاں یہ وہ شخص دیکھے گا جس کا مقصد دنیا محنت کر کے دنیا کمائی ہے لیکن اپنے ہاتھوں کی کمائی عمدہ غزہ نہیں کھا سکتا ہے سبحان اللہ یہ اس شخص کے لئے نصیب ہوتا ہے جس کا مقصد صرف دنیا ہو دنیا ہی جینا مرنا دنیا ہی کے لئے پوری قربانیاں دینا دنیا کے لئے پورا وقت نکالنا اور اسے پتا بھی نہیں کہ اس کا خالق کون ہے پتا بھی نہیں اس کا معبود کون ہے کون سچا معبود ہے کس کے لئے کرنا چاہیے مرنے کے بعد کہاں جانا چاہیے چونکہ پوری زندگی اس نے صرف دنیا کے لئے لگائی دنیا کو یہ اصل سمجھا تو اس طرح کی لوگوں کے لئے تین بڑے بڑے نقصان کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ان تین چیزوں کا نقصان نہیں ہوا ہے یقیناً وہ اپنی زندگی میں محسوس کرے گا کسی کو زیادہ کسی کو کم اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ جو تین باتیں جو بتلائی ہیں سب سے پہلی بات جو تھی کہ اللہ رب العالمین اس کے معاملات کو کاٹ کے رکھ دے گا فرق اللہ علیہ امرہ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ جعل اللہ الفقر بین عائنیں اللہ تعالی اس کے دونوں آنکھوں کے سامنے محتاجی کو لاکر کے کھڑا کر دے گا اور تیسرا نقصان وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُنْيَا اِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ اس کی زندگی میں اسے اتنی ہی دنیا نصیب ہوتی ہے جتنی کی وہ محنت کرتا ہے نہیں بلکہ جتنا کی اس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اتنا ہی اسے حصہ ملے گا اتنی ہی اسے دنیا ملے گی جتنی کی تقدیر میں لکھی جا چکی ہے بہرحال یہ وہ باتیں تھیں جو اس کے نقصان سے متعلق ہیں اس کے خسارے سے متعلق ہیں اس شخص کے لئے جو صرف دنیا دنیا اور صرف دنیا کے لئے زندگی گزارتا ہے ابرہام عاملہ اس شخص کا جس کی نیت درست ہے جو ہر کام کرتا ہے اللہ کے لئے وہ عبادت کرتا ہے نماز پڑھتا ہے اللہ کے لئے وہ شادی کرتا ہے اللہ کے لئے وہ لیندین کرتا ہے اللہ کے لئے زندگی کے سارے معاملات وہ اللہ کے لئے جوڑ کے رکھا ہے تو پھر ایسی صورت میں اسے آخرت تو ہے ہی دنیا میں اسے کیا ملے گا دنیا میں اسے کیا نقصان ہو جائے گا دنیا میں اس کے لئے کیا خسارہ ہو جائے گا نہیں دنیا میں بھی بڑی بڑی تین نعمتیں ان سے ملیں گی آخرت تو ہے ہی جو آخرت کے لئے کام کرتا ہے اللہ کے لئے نیتیں درست کر لیتا ہے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ ہی کے رضا کے لئے کرتا ہے تو پھر ایسے شخص کے لئے دنیا میں بھی تین بڑے بڑے فوائد حاصل ہوں گے تین بڑی بڑی نعمتیں ملیں گے اس کو وہ تین نعمتیں کیا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لئے یہ پیشنگو یہ فرمائی ہیں کہ جو شخص کی اپنی زندگی کے ہر معاملات میں نیتوں کو درست رکھتا ہے نیتوں کو صاف رکھتا ہے اللہ کی خاطر ہی کرنے کا وہ ارادہ کرتا ہے ایسے شخص دنیا کا کوئی بھی معاملہ کر لے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اسے آخرت تو ملے گی یہ تو پکی بات ہے لیکن دنیا میں بھی تین بڑے بڑے فوائد حاصل ہوں گے جو خود ہی زندگی میں محسوس کر پائے گا وہ اس کی لذت محسوس کر سکے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَتْ نِيَتَوْهُ الْآخِرَةُ اس آدمی کی نیت آخرت کی ہو آخرت ہی مقصود ہو ان سب احادیث کا لوگ بہت غلط مانا لیتے ہیں غلط فہمے کے شکار ہو جاتے ہیں جب بات کہی جاتی ہے آخرت کی جب بات کہی جاتی ہے عبادت کی ہماری اپنی زبان میں لینے کی کوشش کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ سب پابندیاں ہیں آزادی چھین لی جا رہی ہیں شاید مسجد کا گھونا پکڑ لینا پڑے گا یہ ایک طرح کی غلط مہمی ہے زندگی کا کوئی بھی معاملہ کیوں نہ ہو آپ انجام دیجئے آپ نبھائیے کرنا ہے کر گزریے بس یہ دیکھیں کہ اس میں رب العالمین کے طرف سے اجازت ہے اس طرح کے کام بہت ہیں پابندیاں تو تھوڑے ہیں آزادی تو بہت ہیں لیکن شیطان تمہیں ان سارے پابندیوں کو جو اللہ کے طرف سے ہیں اس کو اتنا بڑا بنا کے پیش کرتا ہے سمجھتا ہے کہ تمہارے لئے فقر و فاقہ کیلئے ہیں ان سب پابندیوں سے آزاد ہو جاؤ اور جو اسلام میں رہتے ہوئے بہت ہی آزاد آنا ماحول ہے اس کو تنگ بتا کر کے پیش کرتا ہے کہ اس میں رہو گے تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی تو اسی لئے جب یہ کہا جاتا ہے اللہ کی عبادت آخرت کیلئے کرنا یہ آزادی کی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے جو حد بندیاں ہیں اگر آپ ذرا سا دھیان دے تو آپ کو لگی گا کہ وہ تو بہت کم ہیں آپ کے آزاد آنا ماحول تو بہت ہے اسی لئے آپ علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ لِيَّتَهُ جس شخص کی نیت صرف آخرت کیلئے ہو کہ بس مجھے اللہ کے ہاں عجر مل جائے میں کہ القیامت کے دن معزز ہو جاؤں کہ القیامت کے دن میرے لئے رسوائی نہ ہو میرے لئے جنت کے دروازے کھول دی جائے جو باعزت جگہ ہے دارالکرامہ ہے اگر یہ کسی کی نیت ہو جائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنی زندگی ہی میں تین بڑے بڑے فوائد کو محسوس کرے گا حاصل کرے گا ناظرین اکرام کہنے کو تین فوائد ہیں لیکن ذرا دھیان دیں اور غور کریں اور توجہ دیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری پوری زندگی کو شامل ہیں پوری زندگی کو سب سے پہلا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمع اللہ امرہ اللہ رب العالمین اس کے معاملات کو اگجا کر دیتا ہے اس کے لئے اس کے ہونے والے کام آسان ہو جاتے ہیں بہت یہ آسانی کے ساتھ سارے کام وہ نمٹ لیتا ہے بہت کم وقت میں وہ بہت زیادہ کام کر بیٹھتا ہے زندگی کا تھوڑا سا حصہ بھی اگر وہ لگا دے تو بہت عظیم جنت وہ حاصل کرنے والا بن جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کے معاملات میں وہ برکت دے دیتا ہے معاملات کو اس طرح جمع کر دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں محسوس کرے گا کہ پھر تھوڑے سے وقت میں وہ بہت کچھ کام انجام دے دیتا ہے حدیث مبارکہ کی سلسلے میں اور بھی بہت سارے باتیں ہیں وقتی اقلت کی وجہ سے گنجائش نہیں ہے کہ سارے باتیں ہم آپ کے سامنے لے کر کے آئیں آپ ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ اگلی نشیست میں بقیہ باتیں آپ کے سامنے لائی جائیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ کی وبرکاتہ قرآننا 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 نور يضیل